نمسکر دھماکوں کے آروپی آتنکی آرز خان اور جنیت کو ڈلی پولس کی سپیشل سیل نے بھارت نیپال کی بنبسا بارڈر سے پکڑا انڈین مجہددین کا آتنکی آرز خان دوہزار آٹ میں دلی کے بھاٹلا ہاؤس انکاؤنٹر کے بعد فرار تھا آرز دوہزار آٹ کے دلی سیریل بلاس سمیت کئی راجیوں میں پانچ بڑے دھماکوں میں شامل تھا آتنکی آرز دوہزار سات میں یوپی کے بنارس، فیضاباد، لخنوکورٹ بلاسٹ، مائی دوہزار آٹ کے جیپر بلاسٹ اور جولائی دوہزار آٹ کے اہندباد بلاسٹ میں بھی شامل تھا پانچ بڑے دھماکوں میں ایک سو پینسٹھ جانے گئی تھی اور پانچ سو لوگ گھائل ہوئے تھے اس کے بومبنگ انسیڈنٹس میں ایک سو پینسٹھ لوگ مارے جا چکے ہیں اور پانچ سو پیتیس لوگ گھائل ہوئے ہیں یوپی کے آزمگڑ کا رہنے والا آتنکی آرز انجینئرنگ کی پڑھائی چھوڑ کر انڈین مجاہد دین میں شامل ہوا تھا باتلہ انکاؤنٹر کے بعد یہ نیفال بھاگا تھا بیچ میں سعودی عرب بھی گیا جہاں سے پچھلے سال ہی لوٹا تھا